بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آٹومیٹک ٹیمبر کنیکشن کرنے کا طریقہ اور اس کی مکمل سیٹنگ وغیرہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں یقینی نیس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹکشن آپ کو جل سے جل مل سکیں تو آپ دے سکتے ہیں ہم نے تینوں ٹیمبر کو باہر نکال لیا ہے تو سمپل آج ہم آپ کو ایک ٹیمبر کی سیٹنگ کے بارے میں بتائیں گے تو دو ٹیمبر کی سیٹنگ جو ہے وہ دوسری ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو سب سے پہلے ہم دو ٹیمبر کو سیٹ پر رکھ دیں گے تو آپ دے سکتے ہیں ہم نے ایک آٹومیٹک ٹیمبر جو ہے وہ لے لیا ہے تو اب ہم اس کے کنیکشن وغیرہ کریں گے تو اس کے کنیکشن بہت ہی سمپل ہوتے ہیں ایک سیٹ پر اس کی ان لگے گی اور ایک سیٹ پر اس کی اوٹپوٹ وغیرہ لگے گی تو آپ دے سکتے ہیں سب سے پہلے ہم انپوٹ وائر جو ہے اس میں لگائیں گے جو ہمارے پاس مین کیبل ہوگی تو آپ کسی بھی سٹار کی مدد سے مین کیبل جو ہے وہ ایزی سے لگا سکتے ہیں تو ہم سٹار کی مدد سے اس کے سکرو وغیرہ جو آپ وہ لوز کر لیں گے تاکہ اس میں وائر وغیرہ جو وہ لگا سکیں تو آپ کو کبھی بھی ٹیمبر لگانے کی ضرورت ہو تو آپ اس کی ڈرائنگ وغیرہ جو آپ وہ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کی ڈرائنگ کے اوپر مکمل ڈیٹیل وغیرہ دی جاتی ہے کہ آپ نے کونسی وائر کس جگہ پہ لگانی ہے تو آپ دے سکتے ہیں ہم نے اس پر مین وائر جو وہ لگا لی ہے جو کہ ہماری انپوٹ تھی تو ابھی ہم اوٹپوٹ وائر جو وہ لگائیں گے تو اوٹپوٹ کی وائر جو ہماری وہ ایک فین کی ہے جو کہ ہم اس فین کو اس ٹیمبر کے اوپر چلائیں گے تو ابھی ہم سمپل اوٹپوٹ وائر جو وہ لگائیں گے تو آپ دے سکتے ہیں ہم سٹار کی مدد سے وائر کو اچھے طریقے سے لگا رہے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں ابھی ہمارے کنیکشن کمپلیٹ ہو گیا تو یہ ہمارے پاس 3 pins اچھا ہے جو کہ ہم ساکٹ میں لگائیں گے تو ابھی ہم اس کی main power کا button جو ہے وہ on کریں گے تو آپ دے سکتے ہیں ہم نے اس کے button کو on کر دیا تو سمپل ابھی ہم اس کے red button کو on کریں گے تو یہ ہمارا جو fan ہے وہ چل ہو جائے گا تو آپ دے سکتے ہیں ہم ابھی red button کو push کریں گے تو یہ 8 ڈو پہ ہو گیا ہے تو ابھی ہمارے ایک بار اور on کریں گے تو یہ 1-2 second کے بعد اس کی لیٹ جو وہ جلنا شروع ہو جائے گی تو آپ اس کا فین بھی چیک کر سکتے ہیں تو ابھی ہمارا جو فین چل رہا ہے وہ اس لیے چل رہا ہے کیونکہ اس پہ کوئی بھی سیٹنگ جو وہ اپریٹ نہیں ہے یہ سیمپل اون پہ ہے تو اس لیے یہ ہمارا فین جو وہ چل رہا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو ری سیٹ کریں گے تو آپ کسی بھی بریک پن کی مدد سے ایک بریک بٹن کو پش کریں گے تو یہ ایک سے دو سیکنڈ کے لیے اس کی سکرین جو ہے وہ آف ہو جائے گی تو آف ہونے کے بعد پھر آنے ہو جائے گی تو آپ دے سکتے ہیں ابھی ہمارا فین بھی جو ہے وہ بند ہو گیا ہے تو سیمپل ابھی ہم یہاں پہ ایک ٹیم سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ وہ ٹیم سیلیکٹ کریں گے جو اس وقت گڑی پہ ہو رہا ہے تو ابھی اس کا جو ٹیم ہے وہ سیلیکٹ کرنے کا بہت ہی ایزی طریقہ ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے لاک کے بٹن کو پریس کر کے رکھیں گے اگر آپ نے آور جو وہ سیلیکٹ کرنے ہیں تو آپ نے ایچ کے بٹن کو پریس کرتے رہنا ہے تو آپ دے سکتے ہیں ہم نے سکس آور جو وہ سیلیکٹ کیے ہیں تو اگر آپ نے منٹ سیلیکٹ کرنے ہیں تو آپ نے سیمپل ایم کے بٹن کو پریس کرتے رہنا ہے تو آپ دے سکتے ہیں ابھی ہم منٹ کے بٹن کو پریس کر رہے ہیں تو اس پہ منٹ جو وہ چالو ہو رہے ہیں تو ابھی اس وقت جو ٹیم ہو رہا ہے وہ شیواز کے انتیس منٹ ہو رہا ہے تو سمپل ابھی ہم شیواز کے 29 منٹ جو ہے وہ اس پہ سلیکٹ کر لیں گے تو آپ ڈے کا بٹن بھی اس پہ اویلی بیل ہے آپ اگر ڈے سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں ہم نے اس پہ ٹیوز دے جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے تو آپ نے کوئی بھی جو دن ہوگا وہ سلیکٹ ایزی سے کر سکتے ہیں تو آپ نے لاک کے بٹن کو پریس کر کے رکھنا ہے تو سمپل ابھی ہم وہ ٹیم سلیکٹ کریں گے جس ٹیم پہ ہم نے فین کو چالو کرنا ہے تو آپ دے سکتے ہیں ہم نے اس کے ٹیم کے بٹن کو سلیکٹ کیا تو ابھی ہم آور کے بٹن کو سلیکٹ کریں گے تو ابھی آپ کو لاک کے بٹن کو پریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی آور کے بٹن کو پریس کرتے رہیں تو آپ کا جو آور ہے وہ سٹارٹ رہیں گے تو جہیں آپ لاک کے بٹن کو پریس کریں گے تو آپ کا ٹیم جو وہ سیف ہو جائے گا تو ابھی آپ دے سکتے ہیں ہمارا فین جو وہ چالو ہو گیا تو ابھی ہم اس پہ وہ ٹیم سلیکٹ کریں گے جس ٹائم پہ ہم نے فین کو بند کرنا ہے تو پھر ہم ٹائم کے بٹن کو پریس کریں گے تو اس میں آپ کو ایک بہت ہی اچھی چیز دیکھنے کو ملے گی کیونکہ آپ کو ایک ہی بٹن پہ آپ کو ڈبل سیٹنگ دیکھنے کو مل رہی ہے تو آپ جے سکتے ہیں نمبر ون پہ ہم نے پہلے سکس ایم پہ ہم نے اس کو چالو کیا تھا ابھی ہم نمبر ون پہ ہی سکس پی ایم پہ اس کو آف کر سکتے ہیں تو آپ نیسٹ نیسٹ کرتے جائیں گے تو آپ کا ٹائم جو وہ سلیکٹ ہو جائے گا تو آپ جے سکتے ہیں ہم نے 6 بجے نائی ٹائم جو ہے اس کو آف کرنے کا سلیکٹ کیا تھا تو ہمارا فین جو وہ آف ہو گیا ہے تو اسی طریقے سے آپ نے دوسرے بٹن کو پریس کر کے دوسرے ڈے کے لیے آپ نے ٹائم کو سلیکٹ کر لینا ہے تو دوسرے ٹائم کو سلیکٹ کرنے کے لیے پھر آپ نے ٹائم کے بٹن کو پریس کرنا ہے تو جیسے آپ کو نے پہلے آور کو سلیکٹ کیا تھا ویسے ہی آپ نے آور کو سلیکٹ کر لینا ہے اور پھر منڈ کو سلیکٹ کر لینا ہے تو اسے طریقے سے آپ کا جو پر منت کا جو وہ ٹائم سلیکٹ ہو جائے گا تو اگر آپ سیکنڈ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے بٹن کو پریس کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی ایزی ہے ٹائمر کی سیٹنگ کرنا تو اس ٹائمر میں بہت ہی اچھے فیوچر ہیں کیونکہ آپ ایک ہی بٹن پر آپ دو ٹائم جو وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو اون آف کرنے کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ بٹن کی ضرورت نہیں ہوتی آپ ایک ہی ٹائم پہ اون بھی کر سکتے ہیں اور ایک ہی ٹائم پہ او بھی کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور بیلے کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹکیشن آپ کو جل سے جل مل سکے تب تک کے لئے اللہ حافظ